بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جسم کے اندر خون کا جمنا یا کلوٹنگ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے مگر اہم بات یہ ہے کہ جسم میں خون جمنے لگے یا کلوٹنگ ہونے لگے تو اس کا علم ہمیں کیسے ہوگا تاکہ بروقت اس کا علاج کیا جا سکے تو اچھی بات یہ ہے کہ چند واضح علامات ہیں جنہیں جان کر آپ بڑے نقصان سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جسم میں ہر کام خون سے ہوتا ہے یہ خون کسی بھی آرگن کو جانا بند ہو جائے یا وہاں سے واپس آنا بند ہو جائے تو پرابلم ہو جاتی ہے خون کا جمنا ہارٹ اٹیک فالج اور بہت سے دوسرے امراض کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ یہ پھیپڑوں اور دیگر جسمانی عزا کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے آئے میں آپ کو کچھ علامات بتاتی ہوں جن کے ہونے پر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے جسم میں کلوٹنگ ہو رہی ہے نمبر ایک پر ہے ہاتھ یا ٹانگ کا سوجنا کسی ایک ٹانگ یا ہاتھ کا سوجنا خون کے جمنے کی واضح ترین علامات میں سے ایک ہے در حقیقت خون واپس لانے والی نالیوں میں خون کے جمنے کے نتیجے میں ٹانگوں یا ہاتھ سے خون کی واپسی کا راستہ بلوک ہو جاتا ہے اور وہ خون اس جگہ جمع ہونے لگتا ہے جہاں کلوٹ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سوجن ہونے لگتی ہے اگر کبھی آپ کا ہاتھ یا ٹانگ سوج جائے اور ساتھ میں درد بھی ہو تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں نمبر دو پر ہے ہاتھ یا پیر میں درد عام طور پر خون جمنے کا درد دیگر علامات کے ساتھ سامنے آتا ہے جیسے سوجن یا سرخی مگر کئی بار صرف درد ہی ہوتا ہے اکثر لوگ اسے مسلز میں کھچاؤ یا تناو کا باعث سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے ماہرین طب کے مطابق خون جمنے کے نتیجے میں ہونے والا درد اس وقت ہملاور ہوتا ہے جب آپ چل رہے ہو یا اپنے پیر کو اوپر کی جانب کریں اگر وہاں کی جلد گرم یا بے رنگ ہو رہی ہو تو فوراں اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں نمبر تین پر ہے جلد پر سرخی اگر تو جلد کی رنگت معمول سے زیادہ سرخ ہونے لگے تو یہ بھی خون جمنے کی علامات ہو سکتی ہیں کسی جگہ خون کا جمنہ متاثرہ حصے کو سرخ کر دیتا ہے جبکہ ہاتھ یا پیر چھونے پر معمول سے زیادہ گرم محسوس ہوتے ہیں نمبر چار پر ہے سینے میں درد سینے میں درد ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ ہارٹ اٹیک ہے مگر یہ کلوٹ بھی ہو سکتا ہے در حقیقت دونوں کی علامات ملتی جلتی ہیں خون جمنے سے ہونے والا درد تیز اور خنجر کی طرح محسوس ہوتا ہے خاص طور پر گہری سانس لینے پر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جبکہ ہارٹ اٹیک میں مریض کو کندوں جبروں یا گردن تک درد پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے نمبر پانچ پر ہے سانس لینے میں مشکل یا تیز دھڑکن پھیپڑوں میں خون کا جمنہ آکسیجن کے بہاؤ کو سست کر دیتا ہے ایسا ہونے پر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جبکہ سانس گھٹنے لگتا ہے آپ کو گشی کا احساس بھی ہو سکتا ہے ایسا ہونے پر بھی فوراں طبیعی امداد حاصل کریں نمبر چھے پر ہے بغیر کسی وجہ کے خانسی اگر سانس گھٹنے دل کی دھڑکن تیز ہونے یا سینے کے درد کے ساتھ خانسی ہو رہی ہو جو رک نہ رہی ہو تو یہ کلوڈ کی واضح علامت ہے یہ خانسی خوشک بھی ہو سکتی ہے مگر کئی بار بلگم یا خون بھی نکلتا ہے کسی قسم کا شک ہونے پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور ہمارے چینل کوکنگ اور صحت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے